پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے راستے بند کرنے کی دھمکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سختی سے نمٹنے کا فیصلہ حالہ سطح کے اجلاس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف فریک ڈاؤن کا فیصلہ پرویس خٹک، شیخ راشد شفیق، آمیر کیانی کے وارنٹ گرفتاری جائی علی امین گنڈاپور اور آمیر ڈوگر کو بھی گرفتار کیا جائے گا اس تانباد ایرپورٹ تک رینجرز، ایف سی اور وفاقی پولیس گشت کرے گی سڑک بند کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی ہوگی پی ٹی آئی نے آج دپہر بارہ بجے سے اہم راستے بہتر گھنٹے کے لیے بند کرنے کی دھمکی دی تھی ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی منگل سے وہی وزیر آباد جدر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے گیارہ اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جو درموظم شہید ہوا تھا ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی مارچ اگلے دس سے چودہ دن تاک اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ پہنچے گی پنڈی میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں امدان خان نے منگل سے دوبارہ لانگ مارچ شروع کرنے اور اوپر ڈپینڈی سے خود قیادت کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم کے جیڈیشن کمیشن کے مطالبے کا خیر مقدم ارشد شریف آزم سواتی اور صحیفہ معاملے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ میری آزم صاحب نے چیف جیسس پاکستان کو یہ ریکویسٹ کی ہے اور ان کو باقیدہ جو لیٹر ہے وہ بھی ایک آدھ دن میں چلا جائے گا کہ وہ ان چیزوں کوئی حقیقت کو جو ہے وہ سامنے لانے کے لیے عوام کے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کا کمیشن جو ہے وہ انکواری کمیشن قائم کریں فل کورٹ کمیشن بننا بہتر ہوگا وزیراعظم ایک دو دن میں خط لگ دیں گے فیصلہ چیف جیسٹس نے کرنا ہے وزیراعظم رانا سناؤلا کی پروگرام دو ٹو بات میں گفتگو بولے عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ جس سطح پر ہونا ہے وہاں میرا حکم نہیں چلتا میں صرف درخواست ہی کر سکتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر مصر پہنچ گئے عالی حکم نے استقبال کیا وزیراعظم شامل شیخ میخ آف ٹوئی سیون میں شرکت کریں گے موسمیاتی تببیلیوں سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم سعودی ولی اہد کی نزبانی میں اہم کانفرنس میں شرکت کریں گے گئی عالمی رینماوں کے سائف سائیڈ لائنز ملاقاتے بھی ہوں گی سندھ حکومت کا عباروں میں ڈاکوں کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ سکھر میں وزیراعظم کی زیر سدارت اہم اجلاس تکشکی پولیس ٹیشنز میں نقلی بڑھانے کہہ گیا کاغان اور ناران سمیت مانسیرہ کے بالائی علاقوں میں تیسرے روز بھی برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ناران میں اب تک دو انچ سے زائد برف پڑھ چکی اور بنگلہ دیش کو شکرز دے کر سیمی فائنل میں پہنچنے والی کامی ٹیم ایڈلیٹ سے سٹنی روانہ ہو گئی کپتان بابا رازم سمیت دیگر کھلاریوں نے ہوتل کے باہر موجود شائکی نے کرکٹ کے ساتھ سلفیز لی اور آٹوگراف دیئے کامی ٹیم نو نیویمبر کو نیوزیلینڈ سے ٹکرائے گی سکوٹ سٹنی پہنچ کر آرام کرے گا اور کل پیکٹیس سیشن میں حصہ لے گا